سر دو چیزیں ہوتی ہے ایک آگ کو روکنا اس کی میری تنبیبی کی سوال بھی اٹھائے خدشات بھی بتائیں اور دوسرا ہے کہ جب آگ لگے تو اس کو بجانا مشکل ہوتا ہے بڑھکانا بہت آسان ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ٹی آر پی بھی ملتا ہے اتنے مرے اتنے گر گرے وہ بھی ملتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو لتاننے کا بہت موقع ملتا ہے لیکن دونوں چیزوں میں نخصان تو ہمارے لوگوں کا ہے یار ہماری زندگیوں کا ہے میں نے تو سوال پہلے اٹھائی تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں اور جو سوال میں بارہ پوٹ چکا تھا پھر میں آپ کو موجودہ سیچیویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جنجوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جگر آپ نے ساتھ دیا میرے پاکستانیوں میرا سوال تھے کہ ریجیم چین اپریشن ہوا اور یہ ہوا کیوں تھا کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے جواب ملا absolutely not ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں لہٰذا ایک ریجیم چین اپریشن حکومت بدلی امریکہ کے علاقار مسلط ہوئے پھر ریجیم چین اپریشن کا دوسرا مرحل آیا اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے وہ سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا ریجیم چین اپریشن کی دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اثر رسوخ کو جو کہ افغانستان سے ویڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ آجارہ داری قائم کرنے کیلئے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختنخوا خصوصا اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں کن نکات پہ ہوئے ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انزمام بڑا مشکل کام تھا اور فاٹا کی انزمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی ہمیں کہا گیا پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا بریفنگ میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کی خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے تو اب کیا آپ سے فاٹا کی مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے کیا کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ہے مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا تو فاٹا انزمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندے میں ملے صوبائی سملی میں بھی نمائندگی ملی چوتہ سوال میں رہے تھا پانچوا سوال میں رہے تھا بڑر کے اوپر تو فنسنگ ہو چکی ہے بار لگ چکے ہیں ہماری سرط کے اوپر اگر بار لگ چکے ہیں تو میں سرگرمیاں کیوں دیکھ رہا ہوں دو مہینے سے میں چیخ رہا تھا اور اگر سرگرمیاں ہے تو کیا کسی کی مرضی منشاہ شامل ہے اگر مرضی منشاہ شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر چار سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتاؤ کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہماری ساتھ کیا کر رہے ہیں اور فنسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیاں اس طرح بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے اور پھر چھتا سوال میں یہ پوتا تھا کہ فنسنگ ذمہ داری کس کی ہے انٹینر منسٹری کی ہے تو انٹینر منسٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو اس کو اس ساتھ یہ کر دو اس میں مصروف ہے دیفنس منسٹری کی ہے وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارد نہیں ہوتا یا کسی اور کی ہے تو ان سوالوں کے میں جواب دیے جائیں پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں ایمپورٹڈ حکومت سے میں پوستا رہا ریجیم چین اپریشن کے دوسرے مرالے کا میں بتاتا رہا اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلیننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنی والی جماعت کی ریوائیول یہ پلیننگ کا عصہ میں ڈیڑھ مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو کسی کی ریوائیول کرو آگ لگا دو اور پھر اس کے بعد امریکہ کی مفادات بھی کسی سیاستی جماعت کی مفادات بھی اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمیٹمنٹ لیے یا مطالبہ کیا ہے آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف کے ہمیشہ سے تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یہ کیا گیم کیلہ جا رہا ہے کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے ہیں کارسپریسیس تیوریز ہیں پتہ نہیں کہ کاسی اس کے دل میں یہ خیال آتے ہیں اور سوال پوٹنا شروع کر دیتا ہے ثابت ہوا میرے پاکستانیوں اور میں نے یہ بھی وان کیا تھا اور میں وان کرتا گیا اپنے قوم کو بتاتا رہا آج مجھے دھک اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو ایمپورڈڈ حکومت ہے امریکی غلام علاکار اور سہولت کا سب خاموش رہے کسے نظمہ داری نہیں نبائی بلکہ گیم کا حصہ تھے میرے پاکستان کو میرے پختونوں کو اندر بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسے بھی میڈیا نے ریپورٹ ہی تک نہیں کیا اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آگئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے آواز اٹھانی ہے اور میں مطمئن کس چیز پہ ہوں کہ میری قوم نے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا قوم کڑے ہو گئی ہے قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں اندر نہیں بنیں گے ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے میرے پاکستانیوں آپ تو تمام جماعتیں حکومت میں ہیں جو ہمارے اوپر نائن الیون کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے کیا نائن الیون میں ایک پاکستانی ملویس تھا نہیں تھا کیا نائن الیون سے پہلے پاکستان میں دماغے تھے نہیں تھے جب دوہزار چار میں پہلا اپریشن ہوا اس کے بعد آپ کو وزیرستان قرم خیبر ساؤت وزیرستان نارت وزیرستان باجوال ملاکن ڈیویجن ہر جگہ پہ اپریشن کرنے پڑے اسی ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کیا ارب ڈالر اپنی معیشت کا انوثان کیا سالوں بعد ہم نے ہم ناصل کیا میں کیوں فریاد نہ کرتا میں کیوں آواز نہ اٹھاتا میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دوہزار تیرہ سے پہلے سواد آپ نے دیکھا ہوگا سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سواد دیکھے آج کا ملاکن ڈیویجن دیکھے جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی سکول تباتے سڑکیں تباتی لوگوں میں خوفتا کاروبار تباتے سیاد ختم ہو گئی تھی آج سواد میں انوارسٹیز بن چکی اسپتال بن چکے سڑکیں بن چکی موترویز بن چکی سکول بن چکے سیاد کا فروغ ہو گیا صرف اس عید العزہ پہ تین لاکھ گاڑیا ملاکن ڈیویجن آئی لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی لوگوں کا بدحالے سے خوشحالی تک سفر ہو گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد منایا ہے میں کیسے کسی کے آہ لے کر سکتا ہوں میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا میں آپ سے پوتھتا ہوں جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار امریکہ کے غلامی کرنی تھی کر لی پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا مسلط ہو لیا گیارہ سو عرب کے کیسے سباب کرانی تھی کر دیے لیکن میرے زندگی سے تو مت کہہ لو یار ہمارے لوگوں نے آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی جازت تھی نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں چار سو ڈرون حملے ہوئے تھے ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا اس سے دیشتگردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دیشتگردی بھی نہیں تھی عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے ایبسلوٹلی ناٹ کا کوئی دیشتگردی نہیں تھی تو پھر ہمارے عمل کو تباہ کرنی کے لیے یہ کون سی پولیسیز ہوتی ہے یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں تیرہ جماعتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ ریجیم چین اپریشن میں اور اس کے دوسرے مرالے میں یار آپ نے اس ملک میں رہنا ہے اس ملک میں سیاست کرنی ہے جب آپ کے ایمپورٹڈ وزیراعظم وہ بیٹا ہو جو کہ نعرہ لگائے تقریر میں کہے کہ میں القائدہ کو کہتا ہوں تالیبان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اس پار جو کرنا ہے وہ کر لے اٹک کے اس پار جو کرنا ہے کر لے یار یہ انسان ہے یار دوسرا یہ کہ دہشتگردی تالیبان یہ تو آپ لوگوں کا پس میں ہیں تھا ادھر آپ مار رہے تھے ادھر وہ آپ کو مار رہے تھے ہم تو آمن کے دائی ہیں ہم نے تو نہ ڈرول امنوں کی اجازت دی نہ ہم نے اڈے دے دیئے نہ ہم نے جنگ کے بات کی ہم نے تو ترقی دیئے ہم نے تو خوشحالی دیئے ہم نے تو آمن دیا ہے ہم نے تو معاشی سے گرمیاں دیئے ہم نے تو لوگوں کی زندگی عبد دیئے دیکھ لو نا آج کا سواد دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنا سفر تے ہوا ہے دیکھ لو خیبر پختنخواہ تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھل کے ہمیں اس طرح لے کے جا رہے ہیں میں وان کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے قوم امن چاہتی ہے قوم آپ کے گیم ایکسپوز ہو چکا ہے یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کہہ لو ہمارے امن سے مت کہہ لو ہمارے خوشحالی سے مت کہہ لو یار ایک دماغہ جب ہوتا ہے پچاس سا بندہ شہید ہوتا ہے وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے کسی کا بیٹا ہوتا ہے کسی کی کوئی بہن ہوتی ہے جب گھر پہ مات رگولہ لگتا ہے تو ہم سے پوچھیں نا ہر گھر سے ہم نے جنازی اٹھائے ہیں ہمارے گھر تباہ ہو گئے تھے ہمارے اسپطال تباہ ہو گئے تھے ہمارے مساجد شہید ہو گئے تھے تو کیوں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہو ہم امن چاہتے ہیں ہم ترقی چاہتے ہیں ہم خوشحالی چاہتے ہیں ہم وہ دے چکے ہیں ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گسٹو ہمیں امریکی ریجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا اندن مت بناو ہمیں امن سے جینے دو ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو اور میں وان کرتا ہوں باتیں ہم نے بہت کی سوال بہت اٹھائیں میں کل کہیں پہ سن رہا تھا کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں تو خیبر بختلخہ میں تو ان کی حکومت ہے تو سرادے بھی ہم نے سنبھال لی ہے سرادوں پہ ہمیں ہم کڑے ہو گئے ہیں بار لگے ہوئی ہے بار سے وہاں پہ گس آ رہے ہیں تو کس کی سے مد آ رہی ہے انٹینر منسٹری ہے سب مصروف ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے یہ سب خیبر پختلخواہ کی سوات ملاکن ڈیویجن دیر کی بات نہیں ہے ہمارے ایک ایم پی ایم ملک لیا قتلی اس کے ساتھ پانچ منجے شہید ہوئے اس کے گھر سے دو جنازی نکلے خود وہ اسپتان میں ہے اس وقت بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے پلیننگز ہو رہی ہے آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس کو روکنا ہے میں اپنے پنجاب سینہ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں اندر ہم بنیں گے تو آگ کی تپیش سب محسوس کریں گے ہم سب نے پاکستان کے لئے کڑے ہونا ہے اس گیم کی خلاف کڑے ہونا ہے لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن میں کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے اس وقت حکومت میں ہے امپورٹڈ حکومت ہے تیرہ جمعات ہے ان کی پالیسی ہے اور پالیسی جو تھی نیشنل سیکیورٹی کے ابھی پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی تھی ہم تو اس میں نہیں ہیں ہم تو حکومت سے بھی باہر ہے پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے اس میں کیا بریفنگ ہوئی تھی کسی نے آپ کو کسی سترہ سترہ پریس کانفرنسز ہوتے ہیں حکومت کے کسی ایک نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے مستقبل کے کیا فیصلے ہوئے ہیں مروں گا میں جنازہ میرا اٹھے گا امن میرا تباہ ہوگا ترقی میری ختم ہوگی خوشحالی میری ختم ہوگی میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ہندن منیں گے مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ کیسے میرے فیصلے کر سکتے ہو آپ ہوتے کون ہو ہمارے لوگوں کو امریکہ کے اوپر بیجنے کے آپ ہوتے کون ہو پھر سے ہمیں اس کا ہندن منانے کے تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں پوری پاکستان سے خدا کیلئے آواز اٹھائے خدا کیلئے کڑے ہو جائے ملاکن ڈیویجن نے تو کل آپ کو واضح فیغام دے دیا نا سرکوپی نکل کے کہ گیم کیا ہو رہا ہے انہوں نے تو ایسپوس کر دیا ابھی آپ بھی ہمارا ساتھ دے اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو اسی آزار صرف ملاکن کی نہیں شہید ہوئے تھے آپ کی اسلام آباد اس میریٹ میں ساتھ میں آپ بھی بھی دماغہ ہوا تھا لاہور میں بھی آپ کے بائی شہید ہوئے تھے کھٹا میں بھی ہمارے بائی شہید ہوئے تھے کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے سب کے جنازے اٹھے تھے آغاز کار سے ہوا تھا وزیرستان سے بھکتا کس نے پورے پاکستان نے اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے اس کو روکے اس میں ہمارا ساتھ دے ہمارے ساتھ کڑے ہو جائے اور میں چیز آخر میں کہہ دوں نہ تمہیں بے اخوف ہوں نہ مجھے یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں دو تین مہینے سے جو اتنی عالمی طاقتوں کا گیم اپنے قوم کے سامنے رکھ رہا تھا ایکسپوس کر رہا تھا تو اس کا میری لئے اور میرے خاندان کیلئے میرے لوگوں کیلئے کیا نتائج ہوں گے میں بے اخوف نہیں ہوں لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں سٹورنٹ لیڈر تھا میں اگر اس شاست میں آئے تھا اور حلقی کی شاست میں آئے تھا میں نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کومہ میں ہے پیرالائز ہے لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا یہ میری کمیٹمنٹ تھی ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی دوسری اسپتال میں میرا بھائی اس کو آٹھ نو گولیا لگی تھی وہ اسپتال میں تھا گر گر چکا تھا مسجد شہید ہو چکی تھی اس وقت یہ کمیٹمنٹ میں نے کی ہے میں تو دل سے بات کر رہا ہوں سوال اٹھا رہا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کہ مجھے اس سے ہزار گنا زیادہ انفارمیشن ہے آپ ساتھ دوگے آپ کڑے رہوگے تو ہمارا خیبر پختنخواہ بچے گا خیبر پختنخواہ بچے گا تو پوری پاکستان کا آمن بچے گا آپ سب نے پنجاب کے لوگوں نے بلوجستان کے لوگوں نے کشمیر کے لوگوں نے گلبلستان کے لوگوں نے سنگھ کے لوگوں نے آپ نے ساتھ دینا ہے آپ نے آواز اٹھانی ہے اور ایمپورٹڈ حکومت میں بیٹے ہر شخص سے سوال کرے کہ جب بری چیم چین اپریشن میں یہ گیم کر رہے ہیں تو سیاست تو کرے حکومت میں آنے کیلئے ہماری جانوں کے اوپر تو نہ کرے میری اتنی گزارشتی میری اتنی بات دی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکلیں گے لیکن جب بڑے اوپیر جن کی ذمہ داری ہے اگر یہ چیزیں وہاں سے شروع جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ بولیں گے تو ہم روک سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بات کریں گے کیا اس معاملے کو وفاق کے ساتھ ایو 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 کی پی کے حکومت نے کھایا ہے اس سارے ایشو کو کونوں نے کوئی اس پر جواب دیا ہے یا انہیں خاموشی بھی آیا ہے ایمپورٹڈ حکومت سے تو دو تین مہینے سے میں خود پوچھ رہا ہوں میں اگر فرزند زرداری کے اوپر ایک جملہ بولوں تو پانچ منٹ نہیں لگتے مجھے جواب آنے میں پانچ منٹ نہیں لگتے میں اگر مفرورش ٹیاری کے اوپر بات کروں تو دس منٹ نہیں لگتے آپ ڈاریک آپ کو وہ ریبٹل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے لیکن اس کے اوپر خاموشی جب گیم کا حصہ ہے جب ریجیم کے اوپریشن کے دوسری مرحلی میں انوال ہے تو وہ کس طرح کریں گے رہی بات خیبر بختنخواہ کی میں نے آپ کو خود اپنے باتوں میں بھی کہا کہ یہ بھی میں کل سے پوچھ رہا ہوں جب گھر تک آ جاتی ہے نا آگ تو پھر اس کے بعد جتنی اموم اتنی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو میں یہی سوال کر رہا ہوں نا سرد کے اوپر فینسنگ ہماری ہوئی تھی ہمارا تو سرد لگایا بغانستان کے ساتھ سرد پہ تو کیپی پولیس تائینات نہیں ہوتی سرد کی ریسپونسیبیٹی کس کی ہوتی ہے کہاں سے یہ آگئے کس طرح آگئے تو اور خیبر بختنخواہ کی حکومت نے بلکل بات کی ہے مجھے اس کی بھی معلومات ہے بلکہ تین دن پہلے جب سوال کی آپ کو یہ خبر رات کو آنی تھی تو اس سے پہلے بھی صبح میٹنگ تھی جس میں جو بھی ہم نے بتایا اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں گیا مرز صاحب رسولی صاحب مرز صاحب رسولی صاحب مرز صاحبے چیئے کہ ایک ملکہ حکومت ہے شبیلیل اور اس کے بعد ایک سکیورٹی کے ادارے ہیں اور کاپس میں بارحال سکیورٹی کے پائٹر لیسے جانتیشن رہتا ہے آپ کے سکیم صاحب کی طرح سے بقایتہ ایک سکیورٹی اداروں کو اس حوالے سے اس اپنی انشم سے اداف دیا گیا یا نہیں اور اسی پاس ایک پلیٹی کار ایوازل کیا آپ کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریکہ انصاف یا جو مینڈیٹ ہے کے پی کے لیے اس کیس کرنے کے لیے عالمی طاقتوں کی لڑائی امریکہ کیلئے ائر سپیس اڈو کی اور پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ علاکار سہولتکار بنتے ہیں تو ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں آپ کے بھی کچھ مفادات ہوتے ہیں میں نے دونوں آپ کو تفصیل سے بتا دیئے یہاں پہ ایک سوال جنم لیتا ہے جو آپ نے بات کی کہ ایک انفرسٹرکچر ہے ایک حیرارکی ہے کیا اس حیرارکی پہ بات ہوئی یس ہوئی کیا تین دن پہلے کی جس میٹنگ کا میں نے حوالہ کیا کیا اس یہ حیرارکی اس میں تھی یس تھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اس میں بہت قربانیاں اس جنگ میں بھی دیئے سات ہزار سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کا میں نے ذکر کیا اس میں شہید ہو گئے ہیں پالیسی کس کی ہوتی ہے حکمرانوں کی ہوتی ہے میں امریکہ سفارت خانے کے کیبلز پڑھ رہا تھا دہشتگردی کے جنگ کے حوالے سے اور میں نے انہی دنوں میں پھر سے پڑے اس لئے پڑے کیا اور میں سمجھو تو سی کہ اس وقت کیا گیم ہوا تھا کہ جو اب ہو رہا ہے اس میں ہو کیا رہا تھا اسپندیارو علی خان اور ڈالر کیا کہانی ہے کیا ہوا تھا افراسیہ فٹک کے امریکہ سفیر سے ملاقات اداروں کے بارے میں کیا کہا ان علاقوں میں تالیبان کے حوالے سے کیا کہا اور یہاں پہ جنگ لانے کے حوالے سے کیا کہا عاصف علی زرداری تاریق عزیز مسرب کا نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر نواز شریف کی رائیون میں ساڑھے تین گھنٹے ملاقات عساق دار اس میں بھی موجود تھے پھر یوسف رزا گلانی سب جا کے امریکہ کے پاؤ پڑھ کے کیا کہہ رہے تھے اگلے الیکشن کی تیاری اور ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم یہ جنگ آگے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں ٹرون حملے مزید کرو لوگوں کو مزید مارو آپریشن کو مزید تیز کرو وہ جگہ رہتی ہے ادھر بھی گسو آپ کی اداری سینسیر نہیں ہے یہ تمام باتیں کرتے ہیں لیکن وقت بدلتا ہے غدار بھی کی ڈیفینیشن محبروتنی کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتے ہیں وقت بدلتا ہے اور غلام جو ہوتے ہیں وہی غلام رہتے ہیں علاقار وہی علاقار رہتے ہیں اور آج وہ پھر سے اسی جنگ میں ہمیں اندر منا رہے ہیں تو وہی چیزیں آپ پڑھ لیں میں میڈیا کے لوگستوں کو بھی کہتا ہوں تو سوشل میڈیا ایکٹویسٹے میں ان کو بھی کہتا ہوں میں نے پچھلے ایک ہفتے میں سارے امریکہ کی سفارت خانے کے وہی پرانے بیس سال کے دشتگردی کی جنگ کے سارے کیبلز پڑھ لے آپ بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے اور جو میں سوال اٹھا لاؤں اس کو اس کے ساتھ لیں کیجئے آپ کو جواب مل جائیں گے آپ سے ایک چیز کے اپیل کیلئے آیا ہوں پچاس سے جارہ چینلز ہیں ایک چینل پہ ہمارے حالات رپورٹ نہیں ہو رہے یا ایروائی تو بن کر دیا نا بول پی بھی ہو رہے تھے بول کو بھی دمکیاں مل چکے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے لیکن کر لئے اور وہ دو دن سے انہوں نے اشوٹ آیا وہ تو چلے گئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو کرے اور جو حالات آ رہے ہیں اس کو رپورٹ کرے مل کر مقابلہ کرنا ہے امن کی بات ہم نے کرنی ہے ہم تو نہ ڈرون حملوں میں ہے نہ تو ہم نے کبھی آپریشن کی مائد کی ہے نہ ہم نے یہاں پہ امریکہ کی جنگی اسے بنے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہے ہم تو امن والے ہیں یعنی امن کے دائی ہیں ہماری علاقے کے لوگ تو خوشالی اور ترقی کی طرف گئے ہیں تو یہی ہمارا پیغام ہے امن محبت خوشالی ترقی اور یہی اپیل ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی میں اندرمت بناو اور اگر بناوگے تو اس وقت ہم ایسی ریئٹ کریں گے اور آپ کی گیم پلین کو ہم کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی نہ ہم آپ کی پولیسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں ہم آپ کو لاؤڈ این کلیر میسیج دیتے ہیں کہ وی ویل فائٹ اور ہم آپ کی پولیسی کی خلاف لنیں گے ہمیں آپ کسی اور سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری کسی کسی لڑائی نہیں ہیں ہم آپ کے پولیسی کی خلاف لنیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہوں گے شکریہ میں نے میں نے پوری اتنی آپ کو پورا بیگراؤن بھی بتا دیا آپ کے ہوئی دو سوال تو سوشل میڈا پر ٹویٹ کر کے آپ کو کروں یہ نہیں ہے دوہزار ایک سے عمران خان نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے دوہزار چار میں اکیلی ممبر اسمبلی تھی انہوں نے اٹھ کے کہا کہ وہ جرستان فوج مت پہنو آمن کی بات کرتے رہے مذاکرات کی بات کرتے رہے کہتے ہیں کہ جنگ میں ہمیں گسو کیا بیس سال بعد امریکہ جب مذاکرات کیلئے بیٹھ گیا اور افغانستان سے چلا گیا تو عمران خان کا موقع تو صحیح ثابت ہو گیا ہے نا کیوں وہ سی آزار لوگ آپ نے قربان کر دیے نہ ہوتے اجلائی آج بھی لوگ نہ آتے لیکن اگر آپ کی وہی پالیسیز نہ ہوتی امران خان ہوتا ہے تو آمن ہے امران خان نہیں ہے تو آپ نے پھر سے وہ پالیسی شروع کر دی کیونکہ امران خان کسی کی جنگ کا ایستانی بنتا امران خان امریکہ کو افسرورٹی نارٹ کہتا ہے امران خان کہہ سکتا ہے کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں امران خان پودتا ہے میں اپنے لوگوں کے اوپر کسی کی لڑائی مسلط نہیں کروں گا میں اپنے لوگوں کسی کی جنگ کا اندل نہیں بناوں گا امران خان نے لڑائی نہیں لڑی جنگ نہیں کی آمن کی بات کی ہوا کیا ہم ترقی اور کچھ حالی کی طرف لیکھے گئے یہی تو پلیننگ ہے کہ یہ بات کرو پھر کہو کہ وہ آگئے ہیں پھر ان کو اور ان کو لڑاؤ پی ٹی آئی مرے عوام مرے ہم بھی حقوق نہیں ہیں ہم نے آپ کی سٹیپ میں نہیں آنا ہم نے اپنے ترقی خوشحالی کی بات کرنی ہے پورا پاکستان اپنے ساتھ ملانا ہے میرے پاکستانیوں جنازہ اٹھے گا سواد سے تو تپیش آپ محسوس کروگے جنازہ اٹھے گا در سے تپیش آپ محسوس کروگے اپنی لئے کڑے ہو جاؤ یار سی آزار قربان کر لیے ہیں مجید قربان کرنے ہیں سات آزار سیکیورٹی پورسی کے جوان لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستان کے ہر ہی سیس اس کا تعلق ہے نا آپ کی بھی جنازے اٹھے ہیں ان کی لے کڑے ہو جاؤ کیوں کسی کی لڑا ہی میں گستے ہیں تو یہ میرا یہ لوڈ انگ کلیر میسیج ہے آپ لاتے ہو یا آپ سٹریجی بناتے ہو پی ڈی آئی کو لڑاؤ دونوں لڑے اور یہاں پہ امریکہ کو اور ان کی علاقاروں کو موکہ ملے آپ کی گیم پرین کا نا ایبسلوٹی نا